موزے سامین اکیرام السلام علیکم سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آجم موجودہ دور کے سب سے زیادہ پڑے جانے والے عدیب مستنصر حسین تارڑ کے ایک بے انتہا معروف سفر نامے نکلے تیری تلاش میں کے تعریف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نکلے تیری تلاش میں مستنصر حسین تارڑ کا وہ ناقابل فراموش پہلا سفر نامہ ہے جو انیس سو بہتر میں اشاعتی دارے التحریر سے شائع ہوا اور اس نے تارڑ کو شہرت کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا جس تک پہنچنا بہت سے سفر نامہ نگاروں کا خواب تھا اردو سفر نامے کے اہد جدید کا نکتہ آغاز اور سفر نامے کو باقاعدہ تخلیقی صنف کا درجہ دلانے میں اس سفر نامے کا بنیادی کردار ہے کیونکہ اس سفر نامے سے قبل جتنے سفر نامے تحریر کیے گئے وہ صرف ایک ریپورٹنگ کی حد تک سفر نامہ قرار دیا جا سکتا ہے جس میں سفر نامہ لکھنے والا صرف گرد و پیش کے حالات و واقعات کو مین و ون بیان کر دیتا ہے مگر یہ سفر نامہ ان سے بہت زیادہ مختلف ہے یہ سفر نامہ پہلے سیارہ ڈائجسٹ میں جائیو بدیس کے عنوان سے چھپتا رہا اور پھر مشہور مزہنگار شفیق الرحمان کی پسند کے مطابق کتابی صورت میں جب اس کو ڈھالا گیا تو اس کا عنوان نکلے تری تلاش میں رکھا گیا اور اس کے پہلے جو اس کی پہلی اشارت تھی اس کا سرور معروف مصور صادقین نے بنایا اور اس کا انتصاب تارر صاحب نے نیم لیفٹین مبشر کے نام کیا ہے اور اگلے صفحے پر وارش شاہ کا ایک شعر پنجابی شعر تحریر کیا ہے کہ کونجا وانگ ممولیاں دیس چھڑے اصازات صفات تے بھیس گیا اس سفر نامے میں دراصل انہوں نے انیس سو انتر میں اپنے کیے جانے والے اسفار کا تذکرہ کیا ہے اور اس سفر نامے پر ہمیں محمود نظامی کے مشہور سفر نامے نظر نامے اور مشہور مزہنگار شفیق الرحمان کے مختصر سفر نامے برساتی کے واضح اثرات نظر آتے ہیں بلکہ مستنصر حسین تارر تو خود شفیق الرحمان کے برساتی سفر نامے کے حوالے سے اعتراف کر چکے ہیں کہ اس سفر نامے کو نکرہ تری تلاش میں کی ماں کہا جائے تو بے جانا ہوگا اس سفر نامے میں تارر صاحب نے افغانستان ایران ترکی ڈینمارک سویڈن ناروے ہالینڈ انگلینڈ جرمنی فرانس اور آسٹریہ کے سفر کا جو ہے وہ احوال بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے ان کا اسلوب رومانوی اور تخیل آتی ہے جس کی کشش اور دلاویزی پڑھنے والے کو مصہور کر دیتی ہے تارر منظر کو دیکھ کر خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں اسلوب رواں دواں اور بیانیاں ہے جس میں تنزو مزہا اس کی تاثیر کو دوچند کر دیتا ہے وہ دلچسپی پر قرار رکھنے کی خاطر اپنے دیگر سفر ناموں کے طرح اس سفر نامے میں بھی خواتین کا ذکر ناگزیر تصور کرتے ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک عورت پاسکل کا ذکر جس انداز سے کیا ہے کہ وہ معظور سی عورت جس کا ذکر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہی چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے اور پاسکل کے ذکر والا جو حصہ ہے وہ کسی رومانوی افسانے سے کم ہرگز محسوس نہیں ہوتا اور ان کا انداز اس حد تک رومانوی ہے کہ سفر نامہ جو ہے وہ افسانے کا روپ دھارتا ہوا محسوس ہوتا ہے اس کتاب کی اشاعت سے قبل تارر صاحب جو ہے وہ عدبی دنیا سے کتن نواقف تھے ان کو کوئی بھی عدبی لحاظ سے ہرگز نہ جانتا تھا مگر اس کتاب کی اشاعت جو ہے وہ تہل کا خیل ثابت ہوئی جس نے آنے والے سفر نامہ نگاروں پر گہرے اور خاصے اثرات مرتب کیے اور جب یہ سفر نامہ چھپا تو محمد خالد اختر جو کہ اردو کی اگناموار عدیب ہیں انہوں نے رسالہ فانون میں اس سفر نامے پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اور اب مستنصر اسے انتارر نے اپنا سفر نامہ نکلے تیری تلاش میں لکھ کر سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اس پر تخیل اور رومنٹک نوجوان نے یہ سفر نامہ لکھتے وقت مروجہ ترکیب کو استعمال میں لانے کی پرواہ نہیں کی اور روایت کی کھلم کھلا خلاف عرضی کی اس لئے اس کا سفر نامہ اپنے پیش روموں سے کہیں زیادہ اوریجنل دلچسپ اور اجلا ہے تو اس سفر نامے کے بارے میں میں ذاتی طور پر بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سفر نامہ نہیں پڑھا تو آپ نے سمجھ لیں کوئی بھی بہترین سفر نامہ آج تک نہیں پڑھا شکریہ